نمسکار آپ دیکھ رہے ہیں بیٹی نیوز بیہار میں ہوں آپ کے ساتھ مناب چھٹھاکور بیگو سرائی نگر نگم کے مہاپور اپیندر سنگھ کا یہ کہنا ہے کہ نگر نگم کا یہ سورنیم کال چل رہا ہے اسی سورنیم کال کے بیمین مندوں پر ہمارے ساتھ باتشید کرنے کے لیے جڑ چکے ہیں نگر نگم کے اپ مہاپور راجی ورنجن جی سر سواغت ہے آپ کا بیٹی نیوز بیہار میں دھنیوار سر بیگو سرائی نگر نگم اپنے آئی کی بردھی کے لیے کیا کام کر رہا ہے لگاتار ہم لوگ چاہ رہے ہیں کہ ہر نکائی چاہتا ہے کہ ہم سکچم ہو ہم اپنے جو ہمارے کرمچاری ہیں ان کا پیمنٹ ہو یا کچھ ہم لوگ کا کام ہوتا ہے انترک شروع سے جو ہم لوگ کا کام ہوتا ہے اس کاریو میں ہم خود سکچم رہے اور ہم لوگ کام کرے جیسے ہم لوگ نے ابھی حال فیلال میں ہی ایس بی آئی جو ہمیں پیتالیس ہزار چار سوار چار سوار پچاس روپی ہے جو پر منتھ دیتی تھی وہ ابھی ہم لوگوں نے آئے اس کا بردھی کر کے پہنچ لاکھ بارسٹھ ہزار بیس ہزار چار سوار پر منتھ دے گا لگاتار انترک شروط سے جو ہمیں سرکار یہاں ریشٹری آفیس سے جو پرابت ہوتا ہے یا انترک شروط جو ہم لوگوں کا اپنا انترک شروط ہے جیسے ہو گیا ہم لوگوں کا ٹریڈ لائسنس ہو گیا ہولڈنگ ٹیکس ہو گیا ہم لوگوں کا دکان ہو گیا بس اسٹینڈ ہو گیا چھوٹا برا دونوں بس اسٹینڈ ہو گیا اس کے بعد ہمارا جو آنچ جگہ پر ہم لوگوں کا سوچالے بنا ہوا جس کو ہم لوگ پر یار ٹینڈر کرتے ہیں ہم لوگ انترک شروط سے مطلب وہاں سے پیسہ آسولتے ہیں اور وہ بکاس کیاریو میں ہم لوگ اپنے نگر نگم چھتروں میں لگاتے ہیں لگاتار ہم لوگ سوچ رہے ہیں ہولڈنگ ٹیکس جو نینے ہمارے گھر بن رہے ہمارے سہر میں ان لوگوں کا ہم لوگ ہولڈنگ جنریٹ کرتے ہیں اور ان سے بھی ہم لوگ ٹیکس لے کر بکاس کیاریو میں ہی لگاتے ہیں تو لگاتار ہم لوگ سوچ رہے ہیں بہتر سے بہتر کرے ابھی حال فلال میں ہی بات چلی ہے کہ کچھ جگہ اوپر ہم لوگ جیسے مارکٹ کمپلیکس بنائے یا ہم افیسیل کمپلیکس بنائے یہ سب بنانے کے بھی تیاری ہے ایس بی آئی کے اوپر دو تین ویلڈنگ اوپر اور لے جانے کی تیاری چل رہی ہے آرٹیٹیکچر سے بات ہوئی ہے اور ہم لوگ بوڈ سے بھی پاس کیے ہیں یہ ہی سب ہم لوگوں کا پلاننگ ہے اور آگے بھی ہم لوگ بکاس کے لیے صدیب ہم لوگ تیار ہیں آدھرنیا میر صاحب ہم لوگوں کے آدھر سے بہتر کار کر رہے ہیں ہم تین مہاپور کو دیکھے ہیں اپنی تینیور میں تینوں میں بہتر ہیں اور بہتر کاری کر رہے ہیں سر آپ سے بات چیت بڑھاتے ہوئے میں ہے کہ آپ کے نگرنگم کے وارڈ نمبر سترہ میں وہاں کی جو وارڈ پارسد پنکی دیوی ہیں وہاں کا ایک پروڈیکٹ ہے کشندیب کے ڈیرہ سے سرکاری بورنگ تک پسیسی ڈھلائی کا جو کہ یہ کہا جا رہا ہے کہ ایڈجیکٹ جگہ اس پروڈیکٹ کا جہاں پہ تھا وہ وہاں پہ نہیں بن کر کے دوسرے جگہ پہ بنا ہے کیا کہنا چاہیے ہیں اس کی کوئی سیکائیت ہم لوگوں کے پاس نہیں آئی ہے اور ایسا کوئی بات ہے تو ہم عویلہ موسکی جانچ آپ کے جریعے جو ہم لوگوں کے پاس سیکائیت آ رہی ہے موسکی جانچ عویلہ مکروا کے جو حقیقت ہے آپ لوگوں کے بیچ رکھیں گے یہ جو یہ بات آپ کو پتا بھی نہیں ہے سر وارڈ نمبر سترہ کی بارے جو مانیہ پارسد ہمیں بتا رہی ہیں آپ کے جریعے جو بات ہمارے سامنے آ رہی ہے سر میں آپ کو ایک فٹیس دکھانا چاہوں گی ویڈیو سر ہماری سمبھا داتا نے وہاں پہ جا کر کے یہ سروے کیا تھا وہاں کے میں آپ کو فٹیس دکھانا چاہوں گی سر یہ رہا یہاں پہ آپ پڑ سکتا ہے سر یہ وہاں پہ یہ جو سلہ نیاز کیا ہوا ہے وہاں پہ یہ پوشٹر لگا ہوا ہے اس کو آپ پڑ سکتا ہے جی اور جب انہوں نے ہمارے سمبھا داتا وہاں پہ جب سروے کیا انہوں نے تو یہ پایا کہ یہ جگہ جہاں پہ اس کو بننا تھا وہ وہاں پہ نہیں بن کر کے دوسرے جگہ پہ بنایا ہے تو سر آپ کو اس کے جان کر رہے بھی اس کی جان کروا کر ہم آپ کے بیچ رکھیں گے کہ بس تو اس تھیتی کیا ہے چلی سر بات کو آ کے بڑھاتے پہ میں یہ بھی پوشنا چاہوں گا کہ وارڈ نمبر چالیس میں وارڈ پارسد وہاں کی پونم دیوی ہیں بی پی اسکول سے نولکھا مندر تک نالا اور پی سی سی رول دونوں کا جو ہے سلہ نیاز ہو کر کے وہاں پہ بینر لگ کر کے تیار ہے لیکن ابھی تک اس پر کوئی کاریر نہیں ہو رہا ہے کیوں لوگ ڈاؤن سے پہلے ہم لوگ وہاں جا کے سی لنیاز کیے ہیں لوگ ڈاؤن سے کتنے دن پہلے لوگ ڈاؤن سے کچھ دن پہلے وہاں ہم لوگوں نے جا کے سی لنیاز کیا ہے وہ راج یوزنا کے انترگت یوزنا ہے جو ڈوڈا کے چھترہ انترگت آتا ہے لگتار ہم ڈوڈا ایچ کٹی پر دباب بنائے ہوئے ہیں چاہے نولکھا مندر کا جانے والی سرکھو بی پی سکول سے چاہے جی ڈی کوالی سے لے کر رام دیال مسکرہ جی کے گھر تک چٹی پر جانے کی جو سرکھو چاہے ہمارا بھاگہ وارڈ نمبر 29 جو ہے مسلم محلہ سے ہوتے ہوئے نالا نیرمان کی بات ہو یا راج یوزناوں کی جو ہماری درجنوں یوزنا ہے جو آدرنیا میئر صاحب کے اتھک پریاد سے جو بیہار سرکار جو دورک کے دورہ سوکیرت ہوا ہے وہ سارے یوزناوں پر ہم لگے ہوئے ہیں کہ اس کا عبیلم جو کائر جو ہو کائر آدیس نکلے اس کو ٹیپ کے دورہ اور کائر بھی شروع کیا جائے سر آگے یہ بھی پوچھنا چاہوں گے چانک نگر میں جو سرک بنی تھی دوبارہ سے سر بنی کیا کمی تھی انجینئر میں انجینئر کی دیماغ میں کچھ کمی تھی یا پھر وہاں کی جنتہ کی کچھ چانک نگر کی جو آپ سرک کی بات کر رہے ہیں میں اس کو اپنے نگر آئیوک سے اسپیسلی جانچ کرنے کے لئے بولوں گا کہ جا کے اسپیسلی جانچ کریں ابھی سر میرے سوال کے بعد آپ کہہ رہے ہیں کہ کروں گا اس سے پہلے آپ نے جانچ نہیں کروائے تھے ٹیکنیکل پرسن ہمارے اسکوٹیو انجینئر ہوتے ہیں ہمارے جے ہی ہوتے ہیں اس کے بعد ان کا اناپتی آتا ہے نگر آئیوک اس پر بھوکتان کی شکرتی دیتے ہیں لیکن میں خود آپ کے جریئے آپ کے چینل کے جریئے جن جن سرکوں پر آواز اٹھایا جا رہا ہے ہم اس کا جانچ سکچم پرادکار سر ایک بات یہ بھی پوچھنا چاہوں گی کہ یہ جو نیشنل سرک پہلے بنتی ہے ٹھیک ہے اس کی بات پھر اس کو فورا جاتا ہے پھر اس میں نالہ بنایا جاتا ہے پھر سرک پھر سرک خراب ہو جاتے پھر سرک بنایا جاتا ہے اتنا سر ایسا کیوں جنتہ کو بہت پریشانی ہوتی ہے لگاتار اس ماملے کو ہم لوگ اٹھاتے رہتے ہیں یہ نیشنل لاؤس ہے یہ اس بات کو میں بھی مان رہا ہوں آپ بھی بول رہے ہیں ہم لوگ سرک بنائے سرکار کی نل مہتوکانچی یو جنہ نل جل ہے ہر گھر کو نل کا پانی سودھ پانی پہنچانے کا ہے تو سرکار کی مہتوکانچی پر یو جنہ نل جل شروعات ہوئی تو سرک کو توڑ دیا گیا پھر نل جل کا کام ابھی شروع ہی ہے اس کے بعد سرکار نے پھر شیوریز پلان کو سوکرتی دے دی اور شیوریز کا کائر شروع ہو گیا تو ہم لوگ تو خود چاہتے ہیں کہ سرکار کی جو جتنے بھی مہتوکانچی پلان ہیں ہم لوگوں کی ضرورت اور ہم لوگوں کی نیڈ کی انوشار ہو اگر کسی محلے کو کرنا ہو تو ہم نل جل کا بھی سب پائپ بچھا دے ساتھ شیوریز کا بھی پائپ بچھا دے شیوریز کا بھی پائپ بچھا دے اس کے بعد ہم ڈھلائی کریں ایک سموتھلی چینل رہے گا ایک نیچے ایک اپنا جال رہے گا جس کو ہم بیوستیت اس محلے کو سندر سجیت اور بہتر محلے کو بنا سکتے ہیں لیکن سرکار کا جو جو جیسے جیسے یوزنا آ رہا ہے اس یوزنا پر ہم لوگ کام کرنا پڑ رہا ہے سر ایک بات آپ نے کہی سیویج ٹریٹمنٹ پلان سر یہ فروری میں یہ پروزیکٹ شروع ہو چکا تھا جو کہ جاپانی کمپنی کے دورہ یہ بنایا جا رہا تھا پھر بیچ میں یہ بات آئی کہ جاپانی کمپنی سے یہ لے لیا گیا ہے سر یہ کیا کیا چڑھ رہا ہے سیویج ٹریٹمنٹ پلان سرکار کے دورہ نامامی گنگے شخصتہ کے تحت لیا گیا تھا اور یہ سیویج ٹریٹمنٹ سر ہمارے درست کو یہ بھی بتا دیجئے کہ سیویج ٹریٹمنٹ پلان ہے کیا کیوں ہی اس کو لاغو کیا جا رہا ہے کیوں لائے گیا سیویج ٹریٹمنٹ پلان اس لیے لیا گیا تھا کہ سارے گھر سے کیچن کا پانی گھر کا پانی یا جو بھی گندہ پانی ہے اس کو لے کے ایک جگہ لے جا کر ایک ٹریٹمنٹ پلان جہاں بنے سہر سے پانچ کلومیٹر دور چھ کلومیٹر دور جا کے ایک جگہ پہ پانی کو لے جایا جائے اور سدھ کیا جائے اس پانی کو سدھ کرنے کے بعد جو گندگی ہیں ان کو چھان کے الگ کر دیا جائے جو اس کا پرتکی کرن جو ہوتا ہے اس کا کرنے کے بعد الگ کر کے سدھ جو پانی ہو یا تو اس کو کھیت میں دیا جائے کسانوں کو کھیتی کرنے کے لیے یا پینے یوگ بنایا جائے تو سیویج ٹریٹمنٹ پلان تھا کہ ہر گھر سے گندہ پانی نکال کے ٹریٹمنٹ پلان تک لے جائے اس کے بعد سدھی کرن کر کے کھیتوں میں کسانوں کو کھیتی کرنے کے لیے دے دیا جائے یہ پلان چالو تھا کام شروع ہو گیا تھا ہر رکھ میں ہم لوگ اس کا سیلا نیاز بھی کیا تھے کام بھی شروع ہو گیا تھا پورو میں بھی دوہزار تیرہ چودہ کی لگ بھگ میں سیویج کا کاری شروع ہوا تھا لیکن کسی کارن بس کاری صحیح نہیں کرنے کے کارن سرکار نے اسے ڈیفولٹ گھوشیت کر دیا تھا بھارت سرکار نے اور کارے رکھ گئی پھر اس کا ریڈ ٹینڈر ہوا ریڈ ٹینڈر ہونے کے بعد جاپان کی کمپنی توشیوہ جو ہم لوگ جان رہے ہیں کہ توشیوہ کمپنی ہے اس نے لیا لگ بھگ ہے دو کروڑ دو سو تیس کروڑ کی لگ بھگ کا ہے یوزنا اور وہ کام پھر شروع ہو رہی ہے اور پھر سے پھر سے جاپانی کمپنی ہی کرے گی توشیوہ سوری معافی چاہوں گے وارڈ نمبر 28 میں پڑتا ہے سر کبھی بھرمن کی ہے لہیا نگر کبھی بھرمن کی آج بھرمن کی ہم تو باریش ہر سمیہ بھرمن پہ ہی رہتے ہیں صبح اٹھتے ہیں اس سمیہ سے ہم وارڈوں میں بھرمن کرتے ہیں اور لہیا نگر ہمارے گھر سے کافی قریب ہے اور ہمارے وہاں بہت سارے ہمارے بھابک ہیں میتر ہیں ہمارا وہاں ابھی بھابک ہیں میتر ہیں ہمارے چھوٹے بھائی ہیں جن سے ہمارا لگاتار لگاو رہا بچپن سے ہی ہم جاتے ہیں کل بھی ہم سامنے لہیا نگر سے آئے کائر چل رہی ہے نل جل شروع ہوا تھا جس بڑی پداد کاری ہیں بھوڑک کے اور انجینئر ہیں لیکن سرک ٹوٹی ہے ہم لوگ لگاتار پتر آچار کر رہے ہیں بیبھاگ مانتری صاحب کو کر رہے ہیں آدھر نیا پردھان سچی مہدی کو کر رہے ہیں لگ بھاگ سے جڑے میں سارے آدمی کو ہم لوگ پتر لکھے ہیں رہتے ہیں سہر ہمارا ہے وہ محلہ میرا ڈیولپ کر رہا ہے ڈیولپ محلہ میرا دھیرے دھیرے ڈیولپ کرتے ہوئے سوزا اور محمد پور اوہ در پہاڑ چک کے سائیڈ میں سٹتا ہوا جا رہا ہے محلہ دھیرے دھیرے ڈیولپ کر رہا ہے اور اس جو ہم بول سکتے ہیں جیسے ہم لوگ پٹنا کا کنکر باگ ہم بولتے ہیں اسی طرح ہم اپنے بیو سرائی کا کنکر باگ لوہیا نگر کو بولتے ہمارا لوہیا نگر دھیرے ڈیولپ ہوتے جا رہا ہے اور ہم لوگ جو بول رہے ہیں پانی یا برسات کے پانی جمع ہی رہتا ہم لوگ اپنے اسطر سے ابھی حال میں بھی سارے نالا کو کھول 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 کچھرا نکال ہیں اور ہم لوگ چاہ رہے ہیں کہ بہتر ساف سفائی ہو چاہیں لوہیا نگر کی بات آپ بول رہے ہیں لوہیا نگر ہی پورے سہر کی بات کر رہے ہیں سارے اسے وارڈ جو ہمارے اس طرح میں ڈاؤن لیئر میں ہن سارے وارڈ کو ہم لوگ چاہ رہے ہیں کہ جل سے جل لگنے کی ایک بات یہ بھی ہے کہ لوہیا نگر میں جو بھی مکان بنا ہوا دو طرف مکان بنا ہوا ان کے چھجے پانی گر رہے ہیں ان کے بھی چھجی سے پانی مطلب سرک پہ یہ گر رہا ہے جس میں بنا جو بھی جتنا بھی سرک ہے سب آس پاس دونوں سائیڈ سے دیئے گرامین وں ہم کیا سر اس پہ نکیل قسم کی بات نہیں کہ گئی سر اب بھی اگر آب بھی اگر کہیں جا رہے ہوں گے لوہیا نگر میں تو جاتے جاتے اگر کسی چھت کے ٹنگ کی پھول ہو جاتی ہے تو پانی بھی سرک اوپر گرنے لگتا ہم لوگ یا ہمارے لوہیا جان پرتی نہیں لگتا آواز اٹھا رہے ہم لوگ بھی چاہ رہے ہیں کہ سوچارو روپ سے سہر میں بن جائے جو آپ پانی جمع کی بات کر رہے ہیں ہم کہتے ہیں اگر میرا سوچارو ٹیٹمن ٹیٹمن ٹھول اگر سہی روپ سے سکس ہو گیا تو پورے سہر میں ہم دوا کے ساتھ کرتے ہیں کہ پانی کا لگ نہیں ہوگا پانی سیوریز کے جاریے ٹیٹمن ٹھول تک چلا جائے گا بات کو آگے بڑھاتا یہ بھی سوال رکھوں کی پورا بیگ سرے نگر نگم میں آتا ہے تو کہیں بھی بیگ سرے میں کہیں بھی محلہ سوچ حالے دیکھنے کو نہیں ملتے ہیں سر اب حال میں ہی ہم لوگوں نے نگر نگم کے بی ٹھیک میں شوکر کرا کے جیم پورٹل کے ماد ہم سے جیم پورٹل سرکار کا ہمارا پرچیج کرنے کا جو پورٹل ہے اسے ہم لوگوں نے 40 پیس جوائنٹ لیڈی جنس یورینل کے لیے آرڈر کیا ہے لگ بگ ہم لگ دون کھلتے ساتھ یہ پہلے ہی آ جاتا مارچ کے سمیہ میں آ جاتا لیکن یہ لوگ ڈان ہو جانے کے کارن آنے مطلب باہر سے سپلائے ہونا تھا وہ آنے پایا لیکن اب جلد ہی ہم لوگ ڈان کھلے دوکان سب بہت سارے دوکان ہیں کنسٹرکشن میں ہیں اور لیکن وہ دیکھ دیکھ کیا خطوش کو رکھ رکھ آو کی آب میں ایسا ہی پڑے ہو ہے سب بہت سب بن رہی تھی تو پورو آٹھ دس دوکان تھے جو بس سب میں تھی وہ اس کو تور کے نیا کنسٹرکشن کرنا تھا لیکن دوکان دار جب شروع بس سٹین بن تو دوکان دار لوگ چلے گئے ہمارے بھائی لوگ چلے گئے ہائی کوٹ اور دوکان کنسٹرکشن جو کائر شروع تھا اس کو روک ہائی کوٹ کے جریعے روک لگا دی بس سٹین بنی ہے یاتری پراب بنا ہے دھرے دھرے ہم لوگ ابھی بھی لگاتار کام کر رہے بس سٹین میں لگاتار لائٹ سارے گر بر تھے ٹھیک کر وائی ایک پرانا یاتری پراب تھا جس کو ہم لوگ نے بورڈ کے جریعے تور نیرنے لیا ہے اس کو تور کے ہٹانے کے بعد ہم لوگ سوچیں گے کچھ بیوست کرے بس اسٹین ہم لوگ کا بھی بہتر بنے لوگ کہے ریلوے سٹیشن سامنے رہے تو لوگ کہے کہ مارکیٹ کمپلیکس میں جا گھوم سکے ہم لوگ کا بھی بہتر بنے سر اور یہ جو مارکیٹ میں ای رکس کا جو پڑی چلن اتنا زیادہ ہو چکا ہے جس کے بجے سے ہم ایسا لوگوں کو دکتے ہوتی ہے جام کا سامنا کرنا پڑتا ہے اس پہ کوئی پابندی نہیں لگائے گئی ہے یہ سوچ در پر ایک ریٹ فکس کر سارے لوگ اپنے ای رکس میں ریٹ لکھ لے اگر ہم کو بس اس چین سے کالی اس تھان جانا ہے نجری نقصہ جس کو کہتے ہیں کہ ہر گلی کا ہم لوگ بنا کے رکھے ہوئے ہیں جی پر ساسن کے پدادی کاریوں کے ساتھ ہم بات کر کر گے سار یہ جو نگر نگم میں جو بھی دکانے ہیں یہ کسی اور کے نام پر رجیسٹر ہیں اور سہی ہے آپ لگ بھگ پچیس دکان کو ہم لوگوں نے چنیت کیا ہے جو نام کسی کا ریجسٹر ہے اور چلا کوئی اور رہا ہے ابھی ہی ہمارے کرمچاری جو ہیں جن کو جانچ کے لیے دیا گیا تھا انہوں نے بتایا ہے کہ پچیس ایسے دکان ہیں جو کسی اور کے نام سے ریجسٹر ہے چلا کوئی اور رہے ہیں تو ہم لوگ اس کو تورت نوٹیس کرنے کی پرکریہ میں ہیں اس کو نوٹیس کر کے ان کو یہاں بلائی جائے گا اگر صحیح پایا گیا تو ہم لوگ کے ساتھ اقرار نام ہے ہم لوگ رائد کریں گے بہت نیوز بہار بنے رہے بیٹی نیوز بہار کے ساتھ ہر نیتاؤں سے پرتی نیدیوں سے محروب ہو کر آپ کے شامنے آپ کے شبالوں کو رکھوں گے